اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الرحمن الرحیم تمام اہل ایمان کو میرے طرف سے السلام علیکم دوستو آدم سورہ جن کے بارے میں بات کریں گے قرآن پاک کی صورت کو سن کر بہت سے جنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لائے اس لئے اس کو سورہ جن کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے بارویہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہنہ تبلیغ کی گرسے صحبہ کے اجماعت کے ساتھ اکاز کے بزار کی طرف دوانا ہوئے رہتے میں مقام نخلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کر رہے تھے کہ جنات حاضر ہوئے اور اقلام اہلائی سن کر اپنی ایمان لانے کا علان کر دیا یہ سورہ جنات اور صاحب کے اثرات کو ختم کرنے کے لئے بہت مفید ہے لہذا جی شخص پر جن کا اثر ہو اس سورہ کو روزانہ 31 مرتبہ پڑے اور گیارہ روز تک پانی دم کر کے اس شخص کو پلائیں اور آخری دن اس صورت کو فوٹو کاپی کرا کر تعویز بنا کر اس آدمی گلے میں ڈال دیں تو انشاءاللہ جن یا صاحب کا اثر ختم ہو جائے گا اگر کوئی شخص قید میں اس صورت کو پڑے سکت قید سے رہائی ملے کی اگر کسی مال یا خزانے کی ضائع ہونے کا ڈر ہو تو اس صورت کو پانی پر دم کر کر اس مال پر چھڑک دیں انشاءاللہ تواللہ مال اور خزانہ ضائع نہ ہوگا اور محفوظ رہے گا اگر کوئی شخص سوتے وقت اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا کسی قسم کے غمہ فکر میں مبتلا نہ ہوگا کسی دشمن یا ظالم کے سامنے جائے گا تو اس کے شر سے محفوظ رہے گا دوستو آپ کو اس کے ساتھ سے ایک سوال کا جواب دے جائیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ صورت جن کو گھر میں بڑھنے سے جنات حاضر ہو جاتے ہیں جو کہ سرسر بے بنیاد بات ہے یہ کم عقلی اور کم علمی کی علامت ہے علماء کرم اور عالموں کی نظر میں جنات حاضر نہیں ہوتے بلکہ ان کا اثر اگر کسی شخص پر ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صورت جن کو پڑھنے سے گھر میں جنات آجیں تو یہ سرسر بے علمی کی علامت ہے ایسا بلکل نہیں ہوتا اگر ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکل gehen شکل